پیارے بابا کی اس ساکار دھرا پر آ کر کے وہ سب یادے ترو تاجی تو ہو جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کل کی بات ہی تو ہے زیادہ دیری تو فیر نہیں ہے کیونکہ آپ اور ہم سبھی پیارے بابا نے ہم کو بتا دیا کہ آدھی کے بھکت پراتن بھکت آپ ہی میرے بچے ہو جنہوں نے ہر پرکار کی بھکتی کی تیرتھ یاترائیں کی کئی پرکار کے گروہوں کو دھارن کیا جس نے جہاں بتایا وہاں جا کر اپنی ٹپڑ گسائی بھکتی پوجہ کرتے رہے لیکن ہاتھ تو کچھ لگا نہیں چھے کیا کسی نے کہا یہ ورندہ ون ہے یہ مطھرہ ہے یہ گوکل ہے یہ سرکرشن کا جنومستان ہے یہ کھیلنے کی کونج گلیاں ہیں اسی شردہ اسی بھاونوں سے ہم ان ستھلوں پر جاتے رہے ماتھا جکاتے رہے اور وہاں کی مٹی کو بھی اپنے مستق پر چھواتے رہے اسی شردہ اسی بھاونوں سے یہ بھگون کی دیلا بھومی ہے چریتر بھومی ہے کرم بھومی ہے لیکن پیارے بھاوہ کی بچے بننے پر ہم کو سب سمجھ میں آیا کہ یہ کلاش پروت ہے یہ جگنات کی یاترہ ہے یہ ورندہ ون کے گوکل یہ مطھرہ ہے یہ واسطہ میں کہانیاں بنائی ہیں ستیتہ اسے بھی نہیں ہے آج ہم سب اس ستھل پر بیٹھے ہیں جہاں ددیچی رشی نے تپسیا کی نہ کیول سوین تپسیا کی لیکن اس تپو بھومی میں اس قدر تپسویوں کو تیار کیا کہ ہر پل تپسیا کا بات آوراں رہتا تھا کوئی پوچھتے ہیں ساکار بابا کے سمیں یوگ کی سمیں کیا جاتا تھا یہ تو ہم کو کچھ معلوم نہیں یوگ کی سمیں کیا جاتا تھا یوگ کیا جاتا تھا یوگ رہتا ہی تھا کوئی یہ تو تھا نہیں کہ آئے دوپہر ہے ابھی ایک ہنٹہ یوگ بیٹھو دو گھنٹے میں یوگ میٹھو ارے دھرتی پر اس دھرتی پر آئے ہیں جہاں سوین ساکار ہوا ہے سروشکتیوان جو ہم کو چلتے پھرتے ہر کشن اور کرم میں دکھائی دے رہا ہے ہمیں اس کے لئے بیٹھ کر یوگ کیا لگانا ہے جس کی بات کہتے کہتے مجھے یاد آ رہا ہے جب سندھ ہیدر آباد میں پرارمب ہوا یہ یگ یہ اس سمیں ایک بہن نے اپنے من میں سنکرب کیا کہ آج میں سارا دن بھاوہ کو یاد کروں گی اور جا کر اوپر کمرے میں بیٹھ گئی شام کی کلاس میں بھاوہ نے پوچھا وہ بچی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ بابا کو ماں کے بارہ پندرہ بچے بھی ہوں تو اسے سب بچوں کا معلوم ہوتا ہے کہ میرے بچے نے کس نے کھانا کھایا کس نے نہیں کھایا کون آیا کون نہیں آیا بابا کو تین سو بچے ساڑھے تین سو بچے ہیں سب ہی کے پہچان رہتے تھے کون حاجر ہے کون نہیں تب کسی نے کہا کہ بابا فلان بہن ہے وہ آج تفسیہ کرنے کے لیے اوپر کمرے میں بیٹھی ہے صبح سے بیٹھی ہے بابا نے کہا میری بچی کو کسی نے بوجن جل پہنچایا کی نہیں پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا تھا کیونکہ کوئی کسی کو آ گیا تو دین نہیں گئی تھی تب بابا نے اس کو شام کو بولایا اور کہا میری بچی نے تفسیہ کی ہے بہت پیار کیا کچھ نہیں کھایا بچی تجھے ایک گھنٹہ بیٹھ کر دو گھنٹہ بیٹھ کر چھے گھنٹہ بیٹھ کر تفسیہ کرنے کے کیا جرور پڑی تھی ہر پل تیری تفسیہ ہے کشن تیری تفسیہ ہے کیونکہ وہ سروشکتیوان جس کی یاد میں تم بیٹھی ہو وہ پل پل اپنے بچوں کو گیان گن اور ڈائریکشن دیتا ہے ان کی آگیا کے انکولی تو تمہارے قدم چلتے ہیں ان کی آگیا کے بیٹھ تو قدم نہیں چلاتی ہو کیونکہ یگے وطس وہی کرتے تھے جو بابا نے کہا ہے کیا جرورت تھی تمہیں یہ بٹھی کرنے کی یہ شروعات کی بات تھی تو بابا کا یہ صدا رہتا تھا آج ہم سے چلتے پھرتے پوچھتے ہیں میں کہتے ہوں یہ وہ ددیچی رشی کی دفسیہ بھومی ہے جہاں پر آپ اور ہم سب کو آنے کا پرمسو بھاگی ملا ہے ٹھیک ہے ددیچی رشی کی گاتھا سناتے ہیں جو کہانی پرسید کہانی شاستروں کے انکول ہیں اب اس کہانی میں کہتے ہیں کہ دیوتائیں اور اسر صدا ہی ان کا ید دکھایا ہے دیوتاؤں کے پاس بہت اسر شاستر تھے لیکن اسر ان کی اسر شاستر چورا لیتے تھے اس لئے دیوتاؤں کو چنتا ہو گئی کہ اگر سارے اسر شاستر چورائے گئے تو ہم نے ہتھے ہو جائیں گے یہ اسر بھلوان بن جائیں گے ہم اپنے اسر شاستروں کو کہیں چھپا دے تب کہتے ہیں گاتھا ہے جو بنی ہوئی ددیچی رشی کے پاس گئے اور جا کر ان کو کہا کہ ہمارے پاس بہت اسر شاستر ہیں اور اسر ہمارے اسر چروانے کا کام کرتے ہیں آپ ہمارے اسروں کی سنبھال کیجئے انہوں نے سبیکار کر لیا اور سبھی شاستروں کو اپنے پاس رکھا ورشو ورش ان شاستروں کی سنبھال کرتے رہے لیکن دیوتاؤں انہیں واپس لینے نہیں آئے تب ددیچی رشی جی کو ایک بار ویچار آیا کہ پتی پتنی دونوں کہیں یاترہ پر چلیں لیکن پیچھے یہ دیوتاؤں کے رکھے ہوئے شاستر کہیں کوئی چورا کر نہ لے جائے اس کا کیا کیا جائے اب کہانیاں دیکھو کس پرکار بنی ہوئی ہیں ددیچی رشی جی سارے شاستر سبیکار کر لیے کھا لیے کیونکہ کیونکہ نہ تو وہ لینے آئے سالوں سال گزر گیا اب کہاں لینے آئیں گے جب وہ یاترہ کر کے واپس آئے تو دیوتاؤں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے شاستر ہمیں واپس دیے جائے شاستر تو خدم ہو چکے تھے کہاں سے دیے جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ اس سمیں آنا جب میری پتنی نہ ہو تب اس شریر کو جلا دینا اور اس شریر کی جو ہڈیاں ہوں گے ان کے شاستر بنانا وہ شاستر ایسے شاستر ہوں گے جو دشتوں کا سنگھار کر دے تو دیوتاؤں نے ردیچی رشی کی ہڈیوں کے شاستر بنائے اور اس سے اسروں کا مقابلہ کیا اب کہانیاں تو کس پرکار کی بنی ہیں آج میں دیکھتی ہوں سارا دن شانتی ستم پر پیارے بابا کے بچے کیونکہ نیچے مان سروور ہے وہاں بھی تب چلتا ہے لگ بگ پانچ سو لوگوں کی بٹیاں چلتی ہیں اور لگ بگ پانچ سو کی شانتی ون میں بھی بٹی چل رہی ہے تو وہاں سے سب اوپر جب گھومنے کے لئے آتے ہیں تو سب سے پہلے بابا کا گمرہ اور سامنے شانتی ستم جو بابا کی یادگار بنی ہیں سب شانتی ستم پر آ کر بیٹھتے یہ کیا ہے شانتی ستم واسطہ میں بابا کی استھیاں ہی تو ہیں جن استھیوں کو اس استھان پر رکھا گیا اور جو جو شیب بابا نے برما بابا کی دوارہ شکشہیں دی اس استھان پر استھان کے چاروں طرف ان شیب شاؤں کا لیکھن کیا گیا جو بھی آئے یہاں سے سندیش لے کر جائے اور اسروں کا سنہار کرے دیویتا کی ستھاپنا کرے یہ ہڈیاں جن کے شستر بن گئے ہیں وہ آج بھی اپنا کام کر رہے واسطہ میں دیکھا جائے برما بابا وہ دویج جی رشی تھے جنہوں نے اپنی ہڈی ہڈی اس یگے میں بچوں کی پالنا میں لگا دی آج چلتے پھرتے میرے سے کئی پوچھتے ہیں بابا کا کمرہ کتنا چھوٹا تھا بابا کا آفیس کون سا تھا جہاں بیٹھ کے پتر لکھتے تھے جب بابا کی ہوتے یہ ہسٹری ہال بہت پیچھے بنا یہ ہال کوئی بھی چیز نہیں تھی بابا کلاس کہاں کراتے تھے بابا بچوں سے ملتے کہاں تھے اور دادیاں ہماری کہاں رہتی تھی جبکہ مکان تھا ہی نہیں تو موکھک بتانے میں پتہ نہیں سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا دل چاہتا ہے سب کو لے کر چلو اور مائک لے کر بتاؤں کہ یہ ہے جگہ ہے تب پسٹ پکچر سامنے آجائے بابا کھیلتے کہاں تھے بابا کی وہ بیل گاڑی تھی وہ کہاں کھڑی بابا کے گھر بابا کے بچے آئے ہیں تو بابا کے بچوں کو بابا کی چرت ربومی کا سارا معلوم تو ہونا چاہیے تو مجھے یہی کام ملا کہ آپ تھوڑا یہ بتاؤ جو بیک ڈور کا گیٹ آپ دیکھتے اس گیٹ کے باہر ایک سائیڈ میں تین شیٹ ڈال کے بہت بڑی گائے کو پالنے کا ستھان بنا ہوا تھا یہاں بہت سے گئیاں تھی اور پہاڑے گئیاں آپ کو معلوم بڑی چھوٹی چھوٹی گئیاں ہوتی ہیں آدھا کلو تین بہت سے زیادہ دودھ نہیں دیتی اور بابا یہی کہتا تھا میرے بچے ہیں میں ان کو گئیوں کا دودھ بلاؤں گا باہر سے ملاوٹ کر کے دودھ لاتے ہیں یہاں کا سامنے نکالا ہوا دودھ میرے بچے پیئیں گے لیکن کتنا دودھ نکل آئے گا اور جو ہی بابا جاتا تھا آواز لگاتا تھا بچوں کے نام پر بابا نے گئیوں کے بچوں کے نام رکھے ہوئے تھے سندیشی بچی کہاں بھاگتی سندیشی آتی تھی سندیشی آگئی کمارکہ کہاں گئی کمارکہ بھی آ رہی ہے ایسے بابا کو آ کر چپکتی تھی جیسے پہچانتی ہیں مالک آ گیا ہے لچو بچی کہاں ہے لچو بھاگتی آ رہی ہے لچو بھی آ گئی ارے ویسے آ جاتی بینا نام لیے جروعی نام لیں گے تب آجر ہونا ہے کمارکہ آ رہی ہے سندیشی آ رہی ہے بابا ہم بچوں کو لے چلتے تھے چلو میں آپ کو اپنے بچیاں دکھاؤں وہ بچیاں ہیں اور وہ بھاگ بھی سمجھ دی جس پر پرانوں نے میری یہ بات سنی ہوئی ہے لیکن اپ نیوں کے ساتھ وہ بھی سنیں گے جب دودھ کم آتا تھا تب بابا کو یہ آیا کہ دودھ دینے والی تھوڑی گائے لی جانی چاہئے یہ بابا کے مہا واقعے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں مرلیاں اس میں کئی بار یہ اگزامپل آیا ہے تب بابا نے بچے کو خاص کہا کہ جاؤ بچے ایک گائے شہر کی گائے خرید کے لاؤ اور بچہ سروحی سے گائے خرید کے لے آیا تھا وہ دودھ زیادہ دیتی تھے لیکن وہ گائے دو دن کے اندر ہی گھاس چرانے اس کو لے جاتا تھا گوالہ بنا ہو تھا بچہ وہ لے جاتا تھا گائیوں کو چرانے کے لئے بہا لیکن دو دن ہی گائے کو لائے ہوئے گائے ملی نہیں آ کر بچے نے بابا کو بتایا بابا جو گائے خرید کے لائے تھا وہ گائے مل نہیں رہی ساری گائے آ گئے وہ گائے نہیں آئی بابا نے کہ بچے جاؤ کہیں کئی گئیوں کو عادت ہوتی ہے وہ پانی کے کسی ٹکڑے کے کنارے بیٹھتی ہیں یا پہاڑی کسی کونے کے اندر جہاں پہاڑی بنیو ہی ہو یا گفہ سے بنیو اس کے اندر بیٹھتی ہیں کوئی بڑے پیڑ کے نسات لگ کے بیٹھتی ہیں ایسے ان گئیوں کو عادت ہوتی ہیں ایسی جگہوں پر ڈھونڈو جا کے مل جائے گی بہت ڈھونڈا گئے نہیں ملی تب بابا نے کہا کہ مالک سے پوچھ کیا ہو یہ نہیں کہ تیری گئے تیرے پاس ہے اور گم ہو گئی کہا اسے پوچھ کہ رہا ہو کہ اس کی اور جب مالک کے پاس تھر ڈھونڈ پہنچے تو مالک نے کہا آج صبح ہی گئے میرے پاس واپس آگئے مونٹ آبو سے آبو روڈ آبو روڈ سے ایک گھنٹہ لگتا ہے دوسری ٹرین میں سروہ ہی جانے میں اتنی دور کا سفر کر کے گئے اپنے گھر پہنچ بابا کو کہا بابا گائے تو مالک کے پاس پہنچ چکی ہے تب بابا نے کہا ارے ایک گائے بھی اپنے مالک کی ورہ کو سہن نہیں کر سکی کچھ دن بھی جدا نہیں رہ سکی اور میرے بچے ہیں جو پانچ ہزار ورڈ سے بچھڑ کے آئے ہیں اور آج یہی کہتے ہیں یو نہیں لگتا ارے گائے بھی اپنے مالک کو نہیں بھول سکی اور تم اپنے مالک کو بھول گئے ہو جب کی مالک نے اپنی پہچان دے دی ہے پھر بھی تم مالک کو بھول جاتے ہو اس پر کار بابا ایک ایک اگزامپل دے کر اپنے بچوں کو یہ گائوں کے لیے بہت بڑا تین شیڑ لگا تھا بیسو گائیں تھی پر دودھ بہت تھوڑا دیتے تھے اس سمیں پہاڑوں سے اتنی جو شہر بن گیا ہے یہ شہر تو تھا نہیں نہ hotel تھے نہ کوئی بزار تھے پرانا بزار ایک تھا جو یہاں کے آدی واسی لوگوں کا تھا اور کچھ نہیں تھا یہاں پر پانی میں جو پینے آتا تھا وہنگی میں جو شہرون کمار نے مات پیتا کو لے کے وہنگی میں گیا ایسے وہنگی پر پانی کی بالتیاں مٹکے رکھے ہوتے تھے دونوں طرف وہنگی میں پانی پانی پر پاڑوں سے لاتے وہ پانی پینے میں کام آتا کوئی نل نہیں لگے ہوئے تھے ایسے باتھروم نہیں تھے جیسے آج باتھروم بنے ہوئے ہیں ہاں کھولا بھی نہیں تھا ٹین کا دروازہ لگا کر ایک لگائی اینٹے کھڑی کر دی پھر دوسرا ایسے بھا ٹین کے دروازے لگا دیے چار جگہیں بنا دی جو نہائے کا آدمی تو نہ سکتا ہے لیکن اوپر چھت مانو دھڑ تک تو ہے ہی دیوار لیکن آر پار سب ساف ہے جس پر میں آپ کو ایک بات سنا دیتی ہوں بابا کی بات ہے ہم سکھیاں جب کنیہ کنیہ آتی تھی جن دنوں میں زیادہ پارٹیز نہیں آتی تھی تو ہم کچھ سکھیاں آئی تھی سنان کرنے گئی ہوئی تھی ایک میں میں تھی ایک میں میری سکھی تھی ایک میں لچھو جو بابا کو اٹینڈ کرتی وہ تھی اور ایک میں کوئی اور ہوگا میری سکھی نے مجھے بات روم سے آواز لگائی کہ چکر دھری میں سابن لانا بھول گئی ہوں آپ کے پاس سابن ہے میں نے کہاں میرے پاس ہے تو کہاں مجھے دینا میں نے سابن لگایا اپنے کو میں نے اوپر سے اس کو فینک دیا اب اس نے سابن لگا لیا اس نے لگا گیا پھر میرے کو فینک دیا لچھو نے کبھی وہ لگاتی ہے کبھی وہ لگاتی میں بابا کے پاس گئی دن میں دوسوں پر چکر تو لگاتے رہتے تھے تو جو ہی بابا کے پاس گئی اور لچھو بھی اچانک آگئی تو اس کی کچھ سکیم سوچی ہوئی تھی تو کہا بابا یہ دیکھئے ایک سابن کی چکی سے دونوں نہ آتی میں نے کہا بابا وہ بھول گئی تھی اس لئے اس میں میری سابن کی چکی مانگی میں نے دیوان کہا کوئی بات نہیں بچی بابا کے گھر میں بہت سابن ہے بابا تمہیں سابن دے دے گا اور بابا نے اس سمیں مجھے ہمام سابنت ہرار رنگ ہوتا ہمام من میں لوب آ گیا آیا کہ جو میرا سابن ہے تو اس نے استعمال کری لیا ہے یہ میں کہتی تو لے لے بابا والا میں لے لوں گی تو میں نے بابا والا سابن اپنے پاس رکھ لیا اور اس کو دے دیا دوسرے دن میں بڑی خوشی خوشی بات میں گئی بابا کا دیا وہ بابا بابا تو یاد آئی رہا ہے سابن ہے لگایا میں نے سابن میرا ساری ہاتھ ہرا ہرا ہو گیا یہ کیا ہوا پھر میں نے پاؤں کو لگایا پاؤں بھی ہرا ہو گیا یہ تو کوئی گڑبڑی کی بات ہے یہ سابن کی ایسا ہے جو رنگ چھوڑتا ہے تو میں نے دھویا ساف کر لیا اور گئی بابا چلے گئے بابا اندر تو لچو نے کہا کیونکہ جاننا چاہتی تھی تو بابا نے کہا بچی لچو نے کہا بابا یہ کنجوس ہے سابن یوز نہیں کرتی میرا نے کہا بچی تم یوز کیوں نہیں کیا میں نے کہا نہیں بابا میں نے یوز کیا ہے میں نے نے کہا بچی بابا کے گھر میں بہت سابن ختم ہو جائے بابا اور سابن دے دیگا لچو کہتی بابا ان کو کہو یوز کرے سابن اس کو دے سکھی کو دے وہ یوز کر لے گی میں نے کہا اس کو کیوں دوں میں یوز کروں گی بابا نے کہا بچی یوز کرو نے کیا یوز کرو میں نے تانگ دکھا دی اٹھا کر میں نے کہا یہ دیکھو یہ سابن یوز کیا ہے میں نے بابا اتنا ہسا پھر بابا نے کہا اور کہا پھر میں نے کہا یہ دیکھی یہ سابن بابا نے کہا بچی تم نے کون سابن دیا بابا کو معلوم تھا کہ نقلی سابن بنایا ہوا دیا تھا لیکن بابا کو تھوڑا رمنی باتیں کر کیونکہ سارا ٹائم گھان یوگ تیرا میرا سننا سنانا اسی میں بابا رہتا تھا تو کئی بار ہماری دیدی بغیرہ کہتی تھی کوئی ایسی بات سناؤ بابا کو جو حسلے کرنے کی ہو تو لچوں کئی بھر ایسی کام کرتی تھی تو اس نے کیا کیا تھا کہ لکڑی کا ٹکڑا برکل ہمام جیسا ہی بنا دیا کٹ کے کون نے اس کے اور اس کو ہرے رنگ میں رنگ دیا اور وہ جو اس کا کاغذ تھا ریپ ہوتا ہے ریپ میں نکال دوسرا 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 چکی اتنی کی اتنی ہے پورا نیا سابن لگتا تھا تو باوہ بہت عصا پھر باوہ نے کہا بچی اس کے دوسرا سابن لا کے دو پھر مجھے دوسرا سابن تو باوہ اپنے جیسے بچوں کو پیار بھی کرتا تھا باپ ہے نا لیکن باپ بھی کھالی نہیں ہے ہر سبند ہے وہ ہمارے ساتھ سو روپوں سے ہمارے ساتھ چھلتا ہے ہم کو کئی بار کھیلتا تھا باوہ بیڈ مینٹن کھیلتا تھا جہاں یہ بیک سائیڈ کا ڈور ہے دور سے اندر آ جائیں گے یہاں دیوارے بھی آگئے کم باتروم بن گئی یہ چیز کچھ نہیں تھی یہاں پر کھیلتا تھا باوہ یہ کھیلنے کا ستان تھا وہ نہیں تھا یہاں باوہ کھیلتا تھا بچوں کے بیڈ مینٹن اور بیڈ مینٹن کھیلتا ہوا ہم تو چھوٹے تھے جیادہ منو کھیلنا نہیں آتا تھا بڑے بڑے والے کھیلتے تھے ہم نہیں کھیلتے تھے ہم کو آرڈر ملتا تھا باوہ نے ہم کہا بچی پانچ چھے ہم کھنے آئے تھی جس سمیں دیکھو باوہ کھیل میں بڑا بیزی ہو گیا ہے تو باوہ کو یاد دلاو شیب باوہ یاد ہے ہم بڑے تاہک میں رہتے تھے جیسے بلی چوہے باوہ شیب باوہ یاد ہے باوہ کہتا دنیوا جیسے باوہ ہی بھولا ہوا ہے ہمیں یاد سار یہ بی باوہ کا ایک طریقہ تھا بچوں کو اپنے ساتھ جڑائے رکھنے کا اس پر کھر ہم باوہ کے ساتھ باوہ کھیلتا تھا ہم دیکھتے تھے لیکن دیکھنے میں کھالی کب تک دیکھتے رہیں گے کام ہم کو مل گئے ہم اپنا کام کرتے تھے دوسری کہتی تھی ابھی میں جاؤں گے میں یاد دلاؤں گے اب بابا کو یاد دلانے والے بہت کھڑے تھے کپتان بن کے کہ ہم یاد دلائیں گے اس پرکار بابا کو یاد تھوڑی ہوتی تھی ابھی تو آج دیدی کی کلاس ہے تو آج دادی کی کلاس ہے تب تو کلاس تھی نہیں کھیل نا ہے کھانا ہے گھوم نا ہے آپس میں بیٹھنا ہے بہت آنند تھا سارا دن بیٹھا بڑا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں بیٹھ گیا بابا اور ہم ممہ ہیں بابا ہیں ہم اعدادی ہیں دھیر سارے بہنے تھی یہاں پر ایسے دن بیٹھتا تھا بہت ہی اچھا تو ہم بچوں کو تو ہم کو تو یاد ہم کو تو کیرم بوٹ کھیلنا آتا تھا ہم کہتے تھے ہمارے ساتھ اب آپ نے ان کے ساتھ کھیل بیڈ ونٹ ہمارے ساتھ کیرم بوٹ کھیل بابا بیٹھتا تھا چلو آؤ بچے کیونکہ کافی یاد کرا آئے تھے کام کر کے آئے تھے اب ہمارے ساتھ بھی کھیل گا بابا تو کیرم بوٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھیلتا تھا جو کچھ بھی کہو کرتا تھا کیونکہ جب بابا باہر کھیلتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ وہاں اس سمیں رستہ لوگوں نے اس کو پاس بنایا ہوتا رستہ اس دروازے سے آنے والے اس دروازے سے نکلتے تھے تو ان کو شورٹ پڑھتا تھا مارکیٹ بہار جانا ادھر سے مارکیٹ ادھر سے نکی جانا ان کو شورٹ پڑھتا تھا لیکن جب بھی کوئی دور سے آتے تھے بہار کے لوگ تو بابا فورا وہاں سے دروازہ تھا گھر کا تو بابا فورا اندر جلا جاتا تھا کھیل کو چھوڑ کر اندر جلا جاتا تھا اب ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا میرے من میں ایسا چلتا تھا بھئی فریشتے کو بھی بند کر دو کہا بھی تھا بند کر کے آؤ بند کرنا آتا ہے نہیں فون لے لیتے بند نہیں کرنا آتا میں کئی بار اپنا ہی سناتی وہاں پر کون سا تھا ایک hall ہے بہت بڑا hall وہاں انونس ہوا کہ ابھی یوگ چلے گا ڈریل کر آئی جائے گی سبھی اپنا مائک فون بند کر لے اور میری کو نیا نیا کسی نے فون لے دے دیا کہ یہ فون آپ میرا رکھو میں بڑی خوشی میں فون رکھ بیٹھ دی جب بند ہو گیا سب فون بند کر دو اور یوگ کے کمینٹری شروع ہوئی کہ ابھی سب دہے سے نیارے میرا فون نے جور سے آواز لگائی بول پڑا اب میں سارے بٹن بند کر دی لیکن بھون بند نہیں ہو اب معلوم ہی بند کر نا کیسے بٹن تو میں سارے دبا دی جتنے ہو سکتے ساری میں ٹائپ رائٹنگ کر دی کہ کچھ نہیں ہوا آکر لے کہ میں باہر بھاگی کہ اب کیا کروں اس کو تو اس بند کرتی تو بند ہوتی نہیں پھر میں بھولاتی ہوں بند تو کرو یہ تو بند نہیں ہو رہی ہے ایسی ہوتا ہے ہر چیز سیکھنے پڑتی ہیں میں کہتی ہوں مجھے سکھا دو تو میرے سے آگے اتر ملتا ہے آپ کو سیکھنے کی کیا جرورت ہے ہم بیٹھے ہیں آپ سوچھ بجے اتنا تو آنا چاہی تو مان لیجئے میں کیا سنا کیا رہی تھی وہ بات رہ گئی تو بابا جو تھے فورا کمرے میں اندر چلا جاتا تھا تو میرے من میں چلتا تھا کہ بابا اندر کیوں چلے جاتے ہیں کھیلتے ہیں بابا تو بابا نے ایک بار ملی میں ایسے چلایا بابا نے کہا بچے باب اپنے بچوں کے آگے ہی پرتکش ہوتا ہے باب صدھارن تن میں آتا ہے باب بھی ہوں تیچر بھی ہوں ست گرو بھی ہوں سکھا بھی ہوں سوامی بھی ہوں سرو سو ہوں دنیا والے نہیں سمجھ سکتے ان کو دوکھا ہو جائے ہیں کہ پرجا پتا برمہ دوارا یہاں گیان دیا جاتا ہے ہم تو ان کو بیڈ منٹر کھیلتا دیکھتے ہیں یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ بھگوان ہمارا بھگوان ہی نہیں ہے لیکن وہ بچوں کا میتر بھی ہے سکھا بھی ہے سب کچھ ہے ہر سبندوں میں بچوں کے ساتھ وہ چلتا ہے دنیا کیا جان ہے اس لئے بھا پرتکش ہوا تو اپنے بچوں کے سامنے پرتکش ہوا دنیا کے سامنے نہیں پرتکش ہوا کیونکہ بہچانتے ہی نہیں تھے اس لئے بھا جب آتے تھے کسی بھی جگہ بومبی جائیں یا دلی جائیں یا کانپور جائیں تو کو رسیو کرنے کے لئے آئے ہیں بچے یہ صدھارن تن میں سویم صرف شکتی بان آیا ہے تم رسیو کرنے نہیں آؤ بچے پھر بھی رہنے پاتے تھے دور دور کھڑے رہتے تھے لیکن جاتے تھے تھوڑے بہت لیکن فول مالائیں لے کر کی یا کسی پرکار کی گلدستے ہی لے کرنے جاتے بابا کہتا تھا گپت ویش میں آئے ہوئے باب کو گپت ہی رہنے دو باب بچوں کے دور پرتکش ہوگا اس ساکار تن دور پرتکش نہیں ہوگا اس کا گپت پاڑ چلتا ہے اس پرکار بابا ہم بچوں کو کیسے پالتا کیسے تھا کھیلتا ہی نہیں تھا کھالی کھاتا بھی تھا کھلاتا بھی بچے جب پہنچ جاتے تھے جیادہ ماترہ میں تو بابا کہتا تھا ایک حلوائی بھائی تھا پونہ سے وہ آتے تھے اور بہت جلدی جلدی مٹھائیاں بناتے تھے تو جب کوئی گروپ دوستوں کے لگ لوگ پہنچ تو بابا اس بچے کو بلا لیتے تھے میرے بہت بچے آئے ہوئے ہیں بچے تم جلدی آؤ میرے بچوں کی یہاں خاتری کرنی ہے اور وہ تو ایسا تھا کہ بابا اسے پوچھتا تھا بابا بتاؤ آج کیا بنانا ہے بابا کہتا تھا بالو شاہی بنالو اور گلاب چون بنا تو دو گھنٹے کے اندر بنا کر پھر آکے کھڑا ہو جاتا بابا کہتا یہ تو بوت ہے وہ تھا نہیں جو کہ جن یہ جن ہے وہ جن کہتا تھا کام بتاؤ نہیں تو کھا جاتا تھا تو اس کو کام دیا اوپر چڑھ اور نیچے اتر اب بابا بھی کیا کام بابا کہتا تھا دو مٹھائیاں بتائی دو گھنٹے میں بنا کے آگیا کہتا اور بتاؤ اچھا چلو مٹھیاں بنا لو بابا یہ تو آدھے گھنٹے میں بن جائیں کہ اور بھی بتا دو اس پرکار بابا جب مٹھائی بنواتا تھا تو بنا کر کھلائے گا کیسے ایسا نہیں بچی بات دو سب کو نہیں میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ اور ایک ایک بچے کو کھلا رہا ہے کیسے مو کھول کھو لڈو کھلا رہا ہے گلاب جب مو پوک مار مار کھنڈا ہو جائے گرم گرم نہ ہو جائے ایک بار میں نے ایسے کیا بابا میں نے نکھریں مارا تھا ایسی کر دیا تو جیادہ گرم نہیں تھا ایسا کوئی بابا نے سوچا بہت گرم ڈال دیا میں نے کہا نہیں بابا نہیں تو کہا لیکن کوئی ایسا تھا نہیں تو مانو بابا بڑے پیار سے ایک ایک کو مان لیجے کبھی بابا کہتا تھا اچھا میں کھلاوں گا او ادھر آیا یہاں بیٹھو بیٹھا بچ گلے لگایا پیار کیا اب اس کے مکھ میں کھلائے دوسرا بھی کھڑا میرے کو بھی ایسی کھلائے جائے اب بابا نے تو ایک دو کو کھلانا باقی کھڑے پھر کہتے تھی گود کا گودام کھل گیا تب تو شور مچا تھا کہ گودیوں میں لیتی اب باپ ہے بڑا باپ ہے پیار کا ساغر ہے کیا بھائی کیا بہن بھاگ بھاگ کے بابا کے پاس جا کہ بابا کہتے تھی در بیٹھو ایک جگہ میں گئی تو انہوں نے بتاؤ کیسے بابا گود دیتا تھا میں نے بابا نے اللہ نہیں کیا ہوا کہ میں یہ کر دکھاؤں گی بابا گئے تھے بابا نے پیار سے بچے کو گود لے گود لے کے پیار کر کے پھر اس کے مکھ میں کھلا کے پیچھا سردی کا موسم آگیا اور بابا کو لگ رہا ہے بہت سردی پہلے تھنڈی بہت ہوتی جون جولائی میں بھی ہم لوگ کمبل لیتے تھے اوپر اچھی تھنڈی ہوتی تھی جو بہار کار کھڑی کرتے تھے پہ پتلی پانی جم جاتا تھا تھا تھنڈی بہت ہوتی تھی بابا رات کے ٹائم کئی بار انگیتھی جلوا لیتا تھا انگیتھی جلا کے یہاں رکھو بولی تم روٹیاں بناتی جاؤ چھوٹی چھوٹی اتنی اتنی اس کے بیچ میں مکھن رکھوں گا اور چورا چینی بورا رکھوں گا پھر انگیتھ گولا بنا کے ایک ایک بچے کے مکھ میں کھلا وں گا تھوڑا مکھن کھا کے مانی کھا کے سوئیں گی تھوڑی گرمائش آئے گی میری بچے سب بچے لائن میں بچے بابا نے مکھن مانی کے لئے بابا نے بھلایا بھاگتے ہوئے کوئی در سے آرہا کوئی در سب گئیاں بھاگتے آرہی جیسے وہ لچیو اور وہ آ جاتے تھے ایسے یہاں بھی وہ بھی گئیاں تھی اور سب بابا کے پاس آ جاتے تھے اور بابا اپنے ہاتھ سے ایک ایک بچے کو کھلاتا تھا بہت بھاوہ کو پیار بہت تھا اب مان لیجی جیسے ہم لوگوں کو بیشتا ہیں کہتے جاؤ اچر گھر دیکھ کر آؤ نہیں تو کہاں سارا دن بتانا ہے اور گھومنا بھی ہے بچوں کو گھمانا بھی ہے اب یہ اچر گھر جا رہے ہیں لائن میں لگ سارے جانے والے اب ایک ایک کو بابا گلے لگا کے جیسے جا رہا ملٹری کے جوان یود کے میدان جا رہے ہیں اچر گھر دیکھنے کے لئے جیسے یود کے میدان میں جا رہے ہیں جوان سارے گلے لگا کے ان کو ڈرائی فروٹ دے کے ان کو پاکٹ میں رومال میں کاغس میں بان کے یہ راستے میں کھانا جاؤ جاؤ سب جاؤ اچر گھر ہو جا رہے ہیں اچر گھر اور کھڑا ہے ہم بائے بائے کرنے کے لئے جیسے اپنا باپ ہے اپنے گھر سے ہم جا رہے ہیں تو کھالی کھلاتا ہی نہیں تھا بہت پیار سوس نہیں دیتا ایک بار کی بات تھی کہ بابا اپنے کمرے میں تھا اور بابا کو فل ہمیشہ اچھا لگتا تھا ساہکار بابا بھی باب دادا دونوں کا رول ہے جیسے بابا کا جو پلم ہوتے تھے وہ بڑا بڑا بابا بابا کو ٹھیک لگتا تھا کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں اچھی لگتے چیتر ہو تو وہ بڑی ہو چاہیے چیز ہو بڑی ہو چاہیے بابا بڑا بڑا تو اتنا بڑا بابا ہوگا بابا کے پاس تو بابا اپنے کمرے میں کھڑا تھا اور پلم کو نرم کر رہا تھا نرم کرنے کا تھوڑا سا جوسی ہو جاتا ہے میرے کو نہیں معلوم تھا میں کمرے میں گئی تو بابا نے اس پلم کو ایسے موہ پر لگایا ہی تھا تو میں گئی بابا نے کہ بچی بابا نے ادھر سے کھایا نا تو ادھر سے کھا اب بلا بتاؤ میں ادھر سے کھاؤ گی بیٹھ میں باگی باہر لچھو نے کہا میں کئی بار کہا جب بابا کچھ کھائے تو نہیں کمرے میں آؤ اب ہمیں سوپن تھوڑی آئے بابا نے پلم کھانا ہے تو نہیں جانا ہے مانو اگر بابا نے دودھ پی رہا ہے اور آپ گئے اس پر بابا اپنے بچوں کو بہت پیار دیتا یہ جو جھوپڑی بنی ہوئی ہے یہاں پر کچھ نہیں تھا یہ کمرے یہ آفیس وغیرہ کچھ نہیں تھا ایسی کچھی سی جمین تھی یہ ساری شروع شروع میں تو یہاں پر بابا نے ٹارٹ لگا کے چاروں طرف بڑا سا کمرہ سا بنایا تھا لیٹھن بنواتی گئی بابا کو بند جگہ نہیں اچھی لگتی تھی کھلی 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 ہوگ جائے اس پر بابا کا یہ جگہ تھی یہ بہت کھلی جگہ تھی ساری اوپن جگہ کچھی جمین ہوتی تھی یہاں پر جھوپڑی جب بنائی گئی تو تو کھجور جیسی نہیں پتے نکلی کھجور کبھی ہوتی ہے تو وہ پتوں سے جھوپڑی بنائی تھی ساری اور اس کو پانی ڈال دیتے تھے سویرے سویرے سب پانی سے پتے ہارے کر دیتے تھے تو جس جھوپڑی میں ایسے لگتا تھا ایسی لگا ہوا تھنڈا اس میں کوئی پانکھے یا ایسی کا تو مطلب ہی نہیں تھا گرمی میں یہ تھوڑی ہے کوئی ایسی ویسی یا پانکھے لگائیں گے بہت صدھارن جیون تھا کھٹیاں ہی تھوڑی ہوتی تھی یہ پورانا گھر تھا جہاں رہتے تھی جو آپ دیکھتے ہو ادھر آفیس بنا ہے اب بابا کا کمرہ آپ نے دیکھا جہاں پر وہ چھوٹا سے بڑا صریح چھوٹا کد کا اوچھا کم ہے وہ صوفہ رکھا ہو ہے وہ صوفے سے دیوار لے لیجیے اور تھوڑا آگے ادھر سے کھلا تھا اس طرف بابا کا سمان گرہ بنا ہوا تھا بہت چھوٹا کمرہ تھا بابا کا جس میں دو کرسیاں تھی اور ایک میج تھا دو بینتی کرسیاں اور ایک چھوٹا لکڑی کا table تھا بس اور ایک گدی تھی ایک پل تھا تو جب تھوڑے بچے جہدہ آجاتے تھے کیونکہ جگہ رہنے کی یہ پرانا ستھان جو یہی تھا کوئی بھی اور جگہ نہیں تھی رہنے کی یہ سب پہاڑ تھے یہاں پر سارے بڑے بڑے پہاڑ تھے اچھے یہ سب جگہ پہاڑ تھے بابا کا جو کمرہ بھی دکھائی دیتا ہے وہ بہار جو براندہ سا لگا ہوئا ہے یہ بڑھا گیا ہے تھوڑا اندر سے ہر سو جاتے تو یہ براندہ تھا اور زیادہ بچی آ جاتے تھے تو ٹینٹ لگاتے تھے تو یہاں ٹینٹ لگ جاتا تھا اور ٹینٹ میں کھٹیا لگاتے تھے کھٹیا وہ ہوتی تھی نوار نہیں ہوتی جو کسنے والے ہوتی ہیں تو نوار والی کھٹیا ہوتی تھی تو وہ کھٹیا لگا کے ان کھٹیوں پر بچوں کو سلا دی ایک بار رات کو ورش آ گئے بابا فورا باہر نکلا میرے بچے بھیگ جائیں گے اور بابا نے سبھی بچوں کو کہا بچے تو میرے کمرے میں آجاؤ کھٹیا کے نیچے سو جاؤ اب بابا کے کمرے میں تو آجاؤ بابا کے کمرے میں چھ جگہ پانی بیٹھتا تھا جو چھوٹے چھوٹے پتی لے ڈبے یہ رکھتے تھے کیونکہ خرپچیاں لگی ہوئی تھی اوپر اور خرپچیاں پرانی لگی ہوئی تھی کوئی ٹائم یہاں گھوڑے کا استوال ہوتا تو کیسی جگہ ہوگی آپ سوچ سکتے تو بڑی سمپل سی جگہ تھی ایسے ایک اچھی مٹی ہے خرپچیاں لگی ہوئی چھت پر ہوتی تھی ایسے ہی اور کمرے میں بابا کی پانی بہت تھا جب یہ نیا ستھان بنا جس طرف یہ آپ ہسٹری ہال دیکھتے ہو وہاں دادی کا کمرہ ایک کمرہ اس طرف ایک کمرہ اس طرف دو کمرے بنے تھے وہاں اس سامنے لاسٹ بابا کی تب بابا کو کہا بابا پلیز ابھی تو آپ کمرہ بدل لو اس کمرے میں بہت پانی گرتا ہے سارا کمرہ پانی سے بھر جاتا ہے تب بابا نکاح نہیں بچے آلم اتنے پرانے مکان میں آیا ہے اور یہ نئے مکان میں رہے گا نہیں رہ سکتا اگر اس کے لئے پرانا مکان ہے تو اس کے لئے بھی پرانے مکان ہوگا اسی مکان میں رہے اسی کمرے میں رہے کسی اور جگہ نہیں گئے سندیشی کے دورہ بابا نے ایک بار سندیش دیا تھا اور سندیشی کو بابا کو کہو بابا تھوڑی ٹھیک کر دے گا تو بابا کو مرلی چلانے میں اسو بدہ نہیں ہوگی نہیں تو بابا مرلی چلاتا تھا بیچ میں خانسی بہت آتی تو بابا نے سندیشی کے دورہ کیا اتر بھیجا بابا نے کہا میں تو ٹوٹے ڈول سے بھی کام کر لوں گا تیرا کرم بوب تو جاتا جس کا جو کرم کا کھاتا ہے وہ اپنا آپ چپتو کرے گا آپ سوچئے رتھ لیا ہوا ہے لیکن نیاہی کھاری اتنا ہے کہ رتھ کے دورہ گیان سنا رہا ہے لیکن اس رتھ کا جو حساب کی تا کیے ہوئے پور کے کرموں کا ہے بھی کام کر لوں گا میرا کام چل جائے گا اس ڈھول کو تجھے ہی بجانا ہے آج ہمیں جرہ سا کچھ ہوتا ہے بابا ٹھیک کیوں نہیں کرتا بابا کو ایسا تو کر دے پھر بھی بابا کہتے ہم بچے کر دوں گا کوئی بچے ہیں لیکن اننے بچے کو بابا نے کیسے چلایا بہت سندر روپ سے چلایا ہر پل بابا بابا کی گم گاتا بابا کے کمرے کی کھٹیا آپ دیکھو بڑی کھٹیا ہے لیکن اتنی بڑی تو نہیں ہے اور کہتا تھا میری کھٹیا کے نیچے چلے جو بچے پار بھگ رہے ہیں ادھر تو بھیگیں گئی اندر بھی بھیگیں گے کھٹیا کے نیچے پانی نہیں آئے گا کھٹیا کے نیچے سوچ جگہ نہیں ہوتی تھی کئی نئے نئے لوگ گھان سننے کے پڑدہ پورا نہیں تھوڑا ٹاٹ کئی اور ایک بار تھوڑے جہدہ آئے کوئی لوگ تو بابا نے کہا میری کمرے ملا کے ان کو آٹین کرو سویم بابا سات چھوٹا کمرہ ہے جہاں پر ایشو دادی رہتی تھی اور جتنے ٹرنک وغیرہ تھوڑے آٹ دس ٹرنک تھے بابا پورا ٹرنک کے اوپر بیٹھا رہا لیکن اپنے کمرے میں جگی آسو کو دیا بابا کہتا تھا اس کے لئے یہ ستھان نہیں ہے یہ سیوہ کی بھومی ہے یہ سیوہ کے لئے ستھان ہے اس قدر بابا سیوہ کو مہتو دیتے اور اپنے بچوں کو مہتو دیتے بہت مہتو دیا آج ہم بچے دیکھیں جرا سے اسو ویدہ ہو جائے تو مشکل لگتا ہے اب بابا کے ٹائم ہم کھاتے کیا تھے میج کرسیاں کہاں تھے آج نیچے بٹھا کے کھلانا مشکل ہے پہلے برمہ پہو جن تو نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے یہ کچن تھی ہماری جہاں پر کیا میں بتاؤں کیسے ٹیلی فون ایکس چینج کرلاتا ہے ٹیلی فون ایکس چینج والی جو جگہ ہے یہ پر اندر تک تھوڑی کچن تھی کوئی اتنی بڑی کچن نہیں تھی لیکن بابا نے کہا تھا کہ تمہارے اس کچن جتنے بچے آگے سے ہس دیتے تھے اتنے تھوڑے سے ہم بچے ہیں وہ بھی دنیا اتنا اتراز کرتی ہے کتنے کٹاکش کرتی ہے برحمہ کمائز کے لئے کتنا گینست بولتے ہیں اور بابا کہتا ہے اتنے بچے آئیں گے اتنے بچے آئیں گے کس کچن جتنا تو تمہارا دیکھ چاہ ہوگا اب وہاں کچن میں جو کھانا بنانے کے لئے کوئی ایک بولی دادی نشچی تھی جو دن رات آپ کو کچن میں دکھائی دے گی لیکن کھانا کیسے بنتا تھا آج کانپور سے چھے لوگ آئے ہیں دلی سے آٹھ آئے ہیں الہاباد سے نو مانو آج الہاباد کی پارٹی بھوجن بنائے گی تو الہاباد والے ہی آج سارا دن صبح سے شام تک ناشتہ بنانے کھانا بنانے سبجی بنانے آٹا گون جو کچھ ہے انہوں نہیں کر ایک دن آٹھ دس دن پندرہ دن رکھتے تھے آپ دوسرے بچے بنائیں سب ہی وہ کرے بڑے خوشی خوشی سب کو آج ہماری turn ہے لیکن بابا ہر سمیں کچھن میں ماما آتی تھی دیکھتی تھی آگے سب جی کا ٹیسٹ بابا کہتے تھے بچے بھوگ لگانے سے پہلے ٹیسٹ کر لو کوئی حرج نہیں باب بچوں کا گھر ہے اگر بننے کے بعد کوئی کہیں نمک چادہ ہے مرچ تیج ایسا ہے تو بابا کا برمہ بھوجن برمہ بھوجن کی نگاہ سے نہیں کھا جائے گا بھوجن کی نگاہ سے کھا جائے گا اس لئے اس بھوجن کو پہلے چیک کرو بابا کو گو روٹی ٹھیک لگتی تھی کئی بار پنجاب والوں نے کونی روٹی بنائی بابا نے دونوں کان پکڑ کے ایسے کہا دیکھو بچے تو کان نکلے ہوئے اب کان نکلے ہوئے میں روٹی اپنے بچوں کو کیسے کھلاو کہ بابا یہ پرونٹی ہے بابا نے کہا سندھی مانی بناو تو پرونٹی سندھی مانی بھی بھی سبجی بنتی تھی اتنا لگتا تھا اس سمیں امرت کھا رہے ہیں اتنی ڈال ہوتی ہوگی اتنا پانی ہے اور چھوک بہت بڑی بڑی ہوتی بہت ہی اناند ہوتی تھا ڈال بنی ہوئی آج پتہ نہیں اس کو کیا کہتے مدر راسی لوگ کچھ بناتے ہیں رسم پتہ نہیں کیا کہتے وہ بھی ایسے ہی کچھ ہوتی یہاں روزی رسم ہوتی تھی اور یہ تھوڑی رسم کے ساتھ کچھ سبجی بھی ہوگی آج رسم سے روٹی کھا رہی اور روٹی کو مانی کہتے ہمارے لوگ پتا چی آئے یہاں کہ پہلی بار تو آکے پوچھے مانی مانی کہا جو آتا ہے مانی پوچھتے روٹی پوچھτε کوئی نہیں کیونکہ بچے کو پانی کے لئے مانی 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 نہیں کہتے مانی پیو کہتے جو آتا ہے کہتے مانی nawet پوچھو روٹی روٹی نہیں پوچھتے مانی پوچھتے تو یہ پانی نہیں پوچھتے آپ روٹی اس کو پاپڑ نہیں ملے گا کیونکہ سندھی لوگوں کو پاپڑ مل گیا تو سب کچھ مل گیا ایک بار بابا نے کہا تھا کہ سب ہی بچوں کو دودھ میں چاور ڈال کے کھیر کے ساتھ روٹی کھانے سب کھیر کے ساتھ روٹی کھائیں گے اور رات کی کلاس میں کچہری ہوتی تھی تو کچہری میں بابا نے پوچھا سب بچوں نے کھیر کے ساتھ روٹی کھائی تو تین بچوں نے اونچھا ہاتھ کھڑا کیا بابا ہم نے تو پاپڑ کے ساتھ کھا لی ہم نے کھیر نہیں کھائی بڑا تیاغ دکھایا بابا نے کہا ان کو پاپڑ اچھا لگتا ہے ان کو کھیر نہیں پسند ہے بچے یگے میں ایشور کے یگے میں جو کچھ بنا ہے ایشور کے یگے سے بنا ہے اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو یہ دواہ کا کام بھی کرے گا اس لئے سوکار کر لینا چاہیے اندریوں کے وشی بھوت نہیں ہو جاؤ کہ جو سواد لگے وہ کھائیں جو سواد نہ لگے وہ نہ کھائیں سواد کی بات نہیں اور سچ پچھ بہت اچھا لگتا ہے وہ پانی سے وہی روٹی ایسے انند آتا تھا اور ہماری کرسی میچ کیا تھے جمین تو سب کچھی کچھی جمین تھی مٹی تھی ساری تو بڑے بڑے نہیں پتھر ہوتے ہیں بڑے بڑے پتھر تو تین پتھر لگا دیے تو ان کے اوپر ایک بڑی سلاپ پتھر کی رکھ دیے یہ ٹیبل تیار ہو گیا اتنا چوڑا ہو گیا اور یہ تین اس کے سرینس ہو گیا اس کے اوپر میچ اور دوسرا تھوڑا نیچے ہو جائے گا وہ تین لگا دیے اور وہاں پر دوسرا پتھر رکھ دیا یہ میچ ہے جو جمین پر نہیں بیٹھ سکتا میچ کرسی پر بیٹھ چک سندر میچ ہے کوئی یہ تو تھا ہی نہیں کہ بیٹھ کے کرسیاں اور میچ ہو گیا بابا کے ٹائم ایسا کچھ نہیں تھا بہت سیمپل تھا اور ایسا لگتا تھا راج آئی ہے خوشیاں ہوتی تھے نشجے تھا بھگوان کے گھرام آئے ہیں اور پربو کی پال نہ مل رہی ہے کوئی کم پالنا نہیں تھی بہت پالنا دیتا تھا سوہم بچوں کو لے کر چلتا تھا چلو آج جب صبح چار بجے کا یوگ شروع کر آیا کیونکہ پہلے یوگ کا میں نے بتایا نا ٹائم نہیں ہوتا تھا ارے ہر سوہ یوگ ہی ہے ہم بابا کے بابا ہمارا بس اور کیا چاہیے لیکن دیرے دیرے جب مکس ہونے لگا بہت پرکار کے بچے آنے لگے تب یوگ کا ٹائم نشجت ہونے لگا تب بابا نے پراتہ چار بجے کا یوگ ساکار میں اپنے ہوتے شروع کر آیا تھا بہت لاسٹ میں تب مجھے بھی پتا چلا کہ چار بجے بابا یوگ کرانے آتا ہے تو ہم خاص یہاں آئے تھی چار بجے کا یوگ کرنے جانا ہے چار بجنے میں پانچ منٹ تک یہ ہال جو ہے اپنا فول ہو جاتا تھا ہسٹری ہال بنا تھا لاسٹ میں پہلے کلاس ادھر ہی ہوتی تھی آفیس میں جہاں پر ایشو دادی کا آفیس تھا یہ ہاں ایسی آفیس نہیں تھا ایک بینچ بچھا ہوتا تھا اس کے اوپر بیشو رتن دادا ہمارے ایک تھے وہ وہاں رہتے تھے رات کو وہ سوتے تھے بستر رنگا ہوتا تھا وہ تکیہ رو بنا پڑا رہتا تھا ایک بابا کی کرسی ہوتی تھی ایک ایشو بھین موڑے جیسی بینٹی کرسی ہوتی تھی جیسے نہیں بونی ہوئی ہوتی ہے بڑی بڑی سی کرسی ہوتی ہے وہ بابا کی کرسی تھی ایک کرسی ایشو دادی کی تھی جو آفیس سنبھالتی تھی اتنی سی جگہ ہوتی تھی اور باقی جو جگہ تھی وہ کلاس روم تھا اور ابھی وہاں پر یہ کمرہ میں نے دیکھا جو سٹور ہوتا تھا پہلے اس سٹور میں ابھی کوئی رہنے لگا ہے پہلے وہ سٹور تھا جب یہاں کوئی چیک کرنے کے لئے آئے تھے جس سمیں بابا نے جمین کی ٹکڑے کی کچھ بات ہوئی تھی تو بابا نے یہ کہا تھا کہ چھوٹے سی ٹکڑے کے لئے کیوں لڑتے ہیں چائنا کا ٹکڑا چائنا کو دے دیا جائے ایسے بابا نے بات کہی تھی اور یہ بات پالیا منٹ تک چلی گئی تھی وہاں سے چیکنگ وغیرہ چل رہی تھی کہ برمہ کمائز میں ایسا کیوں کہا کیا کہا گیا اور جب بابا کے پاس آئے تو سارا بابا سے پوچھا گیا تو آتے پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے بابا نے بچے بچے آئے ہیں گھر میں بابا اپنے پکڑ کے ان کو چیک کرنے کے لئے سب آئے بابا نے سب سے پہلے کہا لاؤ بچے چابی اپنا بچے گھر میں آئے ہیں بچوں کو معلوم ہونا چاہیے بابا کی گھر میں کیا کیا ہے سٹور کی چابی لگا کے سٹور دکھایا یہ میرے بچوں کے لئے جوتے رکھے ہوئے ہیں جب ان کا جوتا ٹوٹتا ہے تو یہی سے جوتا دیتے ہیں یہ ان کے کپڑے ہیں یہ بھائیوں کے کپڑے ہیں یہ بہنوں کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں یہ گیسٹ آتے ہیں یہ ان کے لئے رکھا ہوا ہے یہ گیون کا سٹور ہے یہاں آئی ویل کے لئے گیون رکھا جو بھی چیزیں کچھ نہیں کہہ سکے کہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھنی کہی وہ یہاں دکھائی جا رہی ہے اس پرکار بابا جو بھی آتا تھا ان کو اپنے بچے کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آلمائیٹی کے تو بچے ہیں یہ برما کے بھی تو بچے ہیں آدھی دیو پیتا ہے پرجا پیتا ہے اور سرشکتیوان کے بچے تو وہ بھی بابا بابا ہی کرنے لگ جاتے تھے ہم درشی دیکھتے تھے بابا ایک بار کوئی یوگل آئے تھے تو بابا نے اسی حال بنا ہوا جو پرانی جگہ میں دکھا رہے ہیں وہیں تھا چطر لگا ہوا تھا جھاڑتر مورتی کا اور بابا اس یوگل کو سمجھا رہے تھے یہ ہے برما یہ ہے ویشنو یہ ہے شنکر کس پرکار سوکشم برما سارا جان ساکشی بن کر کے جیسے کوئی اور ہے اس پرکار بابا سکھاتے تھے بتا کر کے سنا کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے لاسٹ میں ایک سنا دیتی ہوں جو سے چال رہی تھی بات پہاڑ کی کہ یہاں پہاڑ تھا بڑا اونچھا پہاڑ تھا یہاں پر اور بابا بہار براندے میں گرمی میں سوتے تھے تو ہم لوگوں کو کنیائے تھی رتن مہینی دادی ہم لوگوں کو اٹینڈ کیا کرتی تھی عدیتر رات کو گیارہ ساڑھے گیارہ ہی بیٹھتی تھی تو ایک بار بارہ ساڑھے بارہ پچھے ہوں گے تو ہم نے کہا چلو چل کے ہم یوگ لگائیں گے آج تو ہم اسی پہاڑی پر اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے چار بہنیں تھی پرصد ہے یہ گاتھا ریالیٹی بھی ہے کہ چار اکٹھے بیٹھے ہوں اور شانت ہو کے بیٹھ جائے ہیں تو بڑا مشکل گاں تو ہم چار بیٹھے تو یوگ کرنے کے لیے تھے اوپر پہاڑی پر چڑھ کے لیکن آپس میں کوئی بات کر رہے تھے اور پہاڑوں میں آواز گونجتی ہے تو آواز ہماری کہیں گونجی ہوگی اور بابا سوئے ہوئے ہیں بابا کو آواز آ رہی ہے کہ آج پہاڑی پر کوئی ہے تو بابا وشو کشور دادا تھے ہمارے وشو کشور کی پاس گئے بچے چلو چل کے دیکھیں پہاڑی پر جیسے یگرکشک ہے بابا ایسا نہیں کسی اور کو بھیجے میں چلوں گا کون ہے پہاڑی میں بیٹھا ہو تو لیمپ ہاتھ میں پکڑی اور ٹیبل لیمپ لے کر کے بابا پہاڑی پر بچے کو لے کر کے پہاڑی پر آئے اور ہم چاروں بیٹھے ہوئے ہیں بابا نے کہا بچے یہاں کیا کر رہے ہو یوگ لگا رہے ہیں یوگ لگا رہے ہیں کپے مار رہے تھے آوازیں تو وہاں تک جا رہے تھے اور ہم کہتے ہیں بابا یوگ لگا رہے تھے بابا نے کہا چلو بچے چل کے سوچو چلو نیند آئی ہوگی اب نہیں تو کہے کتنا اچھا ہے میرے بچے یوگ لگا رہے ہیں بابا نے پھر بھی پیار کیا میرے بچے یاد کر رہے ہیں بابا کو یاد کر رہے تھے بابا یہاں آیا ہوا تھا کہتے ہیں بابا آیا نہیں تھا ہم یوگ لگا رہے تھے چلو چل کے سو تو یگیا رکشک تھا بابا بچوں کا ہر پل ہر رکشن ہر چیز کا دھیان رکھتا تھا طبیعت کسی کے خراب ہو جائے آلمایٹی سے پچھوا دیتا تھا کیا اس بچے کو دیا جائے گا اس سمیں ایسا نہیں یہاں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا گورنمنٹ ہسپیٹل ہے یہاں ایک ڈاکٹر تھا وہ ڈاکٹر ہوتا تھا شہر جس کو شہر میں کہیں نوکری نہ ملتی ہو وہ ہی یہاں آکے بیٹھتا ہوگا آدھی بات سی لوگ تھے کون یہاں آئے گا ڈاکٹر بچارہ آناڑی سا ڈاکٹر ہوتا تھا وہ ہی ہاں ڈاکٹر جی ہوتے تھے ایسی سمپل سی جگہ تھی سمپل سا رہنا تھا لیکن بابا کا پیار اس نے اتنا تھا واتہ ورن میں اس قدر آنند تھا چاروں طرح آپ جب دیکھیں گے آپ کو بابا دکھائی دے گا کئی لوگ کوئی نہ نہیں کو کبھی کبھی لے آتے تھے جو ابھی جان میں چلا ہے لیکن جہدہ مضبوط نہیں ہوا بہت مضبوط نہیں ہے تھوڑی بھکتی بھی کرتا ہے لیکن اچھے تو کبھی لے آتے تھے تو بابا کو کہیں دیکھتے تھے ہاتھ چھوڑتے تھے بابا بھی ہاتھ چھوڑتا تھا پھر بابا کہتا تھا کئی بچے بھکتوں کو لے آئے یہ باپ اور بچوں کا گھر ہے یہ بھکتوں کا مندر نہیں ہے بھکت ہاتھ چھوڑتا ہے بچہ عدکار رکھتا ہے تم عدکاری ہو تم ہاتھ چھوڑنے والے نہیں کبھی ہاتھ نہیں جڑاتا تھا بہت بچوں کی پال نہ کرتا دو علماریاں بابا نے ادھر رکھی ہوئی تھی سردی کے موسم میں کئی بچے آگئے کوئی سویٹر نہیں لیا سدھارن تھے بچے بھی بہت ریچ نہیں تھے اچھے ایجوکیٹڈ بھی تھے ایجوکیٹڈ بھی تھے سدھارن بھی بہت تھی سیٹھانیاں ٹائپ بھی تھی سدھارن زیادہ تھی اور اگر سردی کے موسم میں معلوم نہیں کہ مونٹ میٹس ٹھنڈی زیادہ ہوگی تو بابا نے دو علماریاں رکھی ہوئی تھی جو سندھ ہیدر آباد سے آئے ہوئے کپڑے تھے کیونکہ سب بچوں نے رنگین کپڑا چھوڑ دیا تھا پہننا ویرائیٹی کپڑا تو نئے کپڑے تھے تو علماریوں میں رکھے رہتے تھے اور برہمنیوں کو کہا جاتا تھا جو لے کر آتی ہیں اگر آپ کے کسی جگیاسو کو سدھی کی شال نہ ہو پینٹ نہ ہو شرٹ نہ ہو سویٹر نہ ہو بچے اس علماری سے جا کے اس کی سائز کی سویٹر شال پینٹ کچھ بھی جو چاہیے وہ نکال کر میرے بچے کو ضرور دینا بچہ ٹھنڈی میں نہیں رہنا چاہیے میں ایک پر گروپ لے کر آئی گلزا دادی جی کے پاس میں رہتی تھی تو دادی نے کہا کہ چلو تھوڑی ماتوں کا گروپ لے کر جاؤ پہلے وہ ٹریننگ سینٹر جو بنا ہوا ہے لاسٹ میں ٹریننگ سینٹر ابھی ایسا ہی تھوڑا بنا تھا کچھا ہی تھا پورا بھی ہوا بھی نہیں تھا تو وہاں پر سات کھٹیاں کھٹیاں لگائی ہو ایک کمرے میں سیون کھٹیاں ہوتی تھی نہیں تو جمین ہی پہلے چلتی تھی اور سات کھٹیاں بابا نے مجھے کہا کہ بچے تمہارے جو جگیاں سوائے ہیں وہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں میں نے کہا جی بابا بابا نے کہا کہ میں آج رات کو سبی سے ملنے کیلئے آؤں گا میں بہت خوش ہوئی دیکھنا کسی کے پاس کمبل نہ ہو تکیاں نہ ہو چادر نہ ہو ہر ایک کو ہر چیز دینا کوئی یہ نہ کہے کہ پانچ چھے دن ہے نکال لیں گے بابا کے گھر میں سب کچھ ہے گھنٹا بھجتا تھا جب نئے آتے تھے سابن چاہیے نیل چاہیے تیل چاہیے تو ڈیوٹی ہوتی تھی بھین کو وہ لے کر اتنے سے اتنے بجے تک بیٹھے گی جس کو سابن نیل تیل چاہیے وہ آ کر لے کر جاؤ کوئی گھرم کپڑا نہیں ہے تھنڈا کپڑا نہیں ہے اس علماری سے وہ کپڑے ان کو دو تاکہ میرے بچوں کو کچھ کمی نہ پرتیت ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ چھے سات دن نکل جائیں گے ان کو باپ کا گھر یاد بنا رہے کہ گئے تھے ہم بھگوان کی گھر میں اس پرکار بابا بچوں کی خاطری کرتے تھے تو بابا نے مجھ کو کہا کہ آج میں تمہارے سب جگیاسوں کو دیکھنے کے لئے آؤں گا رات کو میں بڑی خوش تھی میں نے سب کو بتا دیا رات کو جب ہم سوتے تھے تو سب کے پہلے یہاں کپڑے پجاما اور کرتا رات کو پہنتے تھے ٹاٹے کا یا کریب کا پجاما اور سوتی کرتا اور ساب نہا دو کے کنگی وغیرہ کر کے بال ہاتھ دو کے ٹھیک سے سوتے تھے ایسے نہیں کہیں بابا کبھی کہہ دیتا تھا کسی کو ساکشتکار ہو تو دیان رکھنا ٹھیک سے سونا کہیں رات کو کسی اسٹ کا ساکشتکار کسی کا ہو جائے ایسے روپ سے کہہ دیتا تھا پاؤں گندے ہوں گے تمہارے چرنوں کے تو چرنامرت لوگ پی رہے ہیں گندے پاؤں ہوں گے تو چرنامرت کیسے پییں گے بچے تو سب ساپ سوچھو کے سوتے تھے تو میں نے سب کو کہہ دیا بھئی آپ سب کے پاس سب کچھ ہے کوئی چادر چاہیے ہو تکیا چاہیے ہو کمبل چاہیے ہو کچھ بھی چاہیے تو میں آپ کو لا کے دوں گی برہمنیوں کو داریکشن ہوتا تھا کہ جن کو لاؤ جب تک وہ نہ کھا لیں تب تک تم نہیں کھانا ان کو دیکھو ان کو کھچڑی چاہیے ان کو سابود آنا چاہیے ان کو دلیا چاہیے ان کی طبیعت چیک نہیں ان کا ورت ہے کچھ بھی چیز چاہیے ان کو ٹائم سے دو تم سات دن ان کی سیوہ کرو گی یہ پورا سال تمہاری سیوہ کریں گے اس پرکار باوہ ٹریننگ دیتے تھے اور سب بچوں کی پاہل میں بہت اچھی چاہیے تو باوہ جب رات کو سبھی وائٹ چدر ڈالتے تھے کھٹیا پر ایسے نہیں سارا دن کی کھٹیا بچھی ہوئی یا تھوڑا جھاڑا اور سو گئے نہیں ساپ ستھرے ہو کر کہ کھٹیا کو بچھی کر کے اور شام کو وہ لے کر کے آتے تھے بھبوتی جو ہوتی ہے سمگری کیونکہ مچھر ہوتے تھے پہلے تو سمگری سب کمروں میں تھوڑی کی جاتی تھی تاکہ رات کو مچھر تانگ نہ کریں بہت پیار سے سب سوتے تھے تو جب باوہ نے آنا تھا تو سب ہی بہنوں نے وائٹ چدر اور سب نہ دو کے تھیار ہو کے سب تو سب اپنے کھٹیا پر اگر باتی جلا رہے ہیں ایک سپیشل جلائی ہوئی ہے سب یوگ میں بیٹھے ہیں بھابا آتے ہی درشتی دی سب ہی بھابا سے درشتی دی اور لاسٹ ایک کھٹیا ساتھ بھی کھٹیا دی بھابا نے کہا بچھی اس کھٹیا پر تکیا نہیں ہے میں نے کہا بھابا سب کے پاس سب کچھ ہے میں نے سب کو کہہ دیا تھا سب نے کہا ہے سب کچھ ہے بھابا کہہ رہا ہے تکیا نہیں ہے تو میں کہہ دوں نا چھ میں دیکھوں نہیں بھابا سب کچھ ہے بھابا نے پھر اس سے پوچھا بچھی تمہارے پاس تکیا نہیں ہے کہ بھابا میری ساڑیاں ہیں میں نے وہ چاروں ساڑیاں لگا لیا ہے چار دن کی تو بات ہے نکل جائیں گے فیل کر دیا اس نے مجھے بھابا نے یہی کہا تھا کہ وہ ایسا نہ کہیں کہ تھوڑے دن کی تو بات ہے دن نکل جائیں گے دل نہ نکالے بھابوان کی گھر میں آئے ہیں اس کی یاد اتنی بنی رہے کہ جا کر ان کو بھابا کا گھر کھیجے اس پرکار تم ان کی پال نہ کریں تو بھابا اپنے بچوں کو ہر روپ سے پالتا تھا جو بھی انہیں امشکتہ ہوتی تھی وہ ڈائریکشن ہوتا تھا دوائی ان کو چاہیے تو دوائی دلاؤ برہامنیوں کا کام ہے ان کو دوائی دیکھیا اس کو گرم پانی نہیں ہے ان کو گرم پانی پہلے ایسے نہیں تھے باتھرومز تھے اور اندر نل لگے ہوئے تھے باہر نل ہوتا تھا وہاں سے پانی کی بارٹی بھر کے لیے جانے ہوئے کبھی کبھی تو آپ کی بارٹی بھری ہوئی ہے کوئی اٹھا کے دوسرا لے گئے آپ کپڑے لے کے آئے تو بارٹی آئی نہیں ایسا بھی ہوتا تھا اور کبھی کبھی کئی بارٹیاں اٹھا کے اور اپنے کمرے میں کھٹیاں کےονی چرے رکھ دیتے باتھروم میں بارٹی کوئی نہیں جو بارٹیاں وہ کھٹیاں کے نیچے رکھی ہوئی ہیں کھیر تماشے بھی ہوتے تھے تو بابا بھی کئی بر چیکنگ میں نکلتے تھے دیکھیں کھٹیاں کہاں بارٹیاں رکھی ہوئی ہیں بچوں اب چار بارٹی آئین کی چار بارٹیاں اس میں سے آپ نے دو بارٹیاں اپنی کھٹیاں کے نیچے رکھ دی اب دو نہائیں گے کیسے تو بابا کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کبھی اسے دھیان رکھنا کس پرکار ماما بابا بچوں کی پالنا کرتے تھے گیان بھی دیتے تھے صبح شام بابا اپنے بچوں سے بیٹھتے تھے دن میں بھی کوئی بھی بات ہو جو اپنی میں بیٹھتے تھے بچے کچھ بھی من میں بات آئے بابا بیٹھا ہے آ کے پوچھو کوئی پتر لکھوانا ہے بابا لکھے بابا آفیس میں بیٹھا ہے پرسنا لاکھے بابا سو میلے اس پرکار بابا نے اپنی بچوں کی بہت پالنا کی تو یہ سارا ستھان روم روم میں جیسے کہتے ہیں بسا ہوا ہے بھوان یہاں بھی کن کن میں اس کی یاد بسی ہوئی ہے جہاں ہر پل یاد اور بچوں کو پالنا کا بابا چلے لیا اوم شانتی